میں ہوں اپنی امی کے گھر آج سنڈے ہے اور میں امی کے گھر چلی ہوں کیونکہ آج سارے گئے میں شاپنگ کیلئے میری سسٹر میری خالہ میری ماما اور ہریہ ابھی ان کے ساتھ جلی گئے تو اس لیے میں آج تھوڑے سکون میں ہوں تو یہ میری ماما کا گھر ہے میں آپ کو اپنی ماما کا گھر دکھاتی ہوں جو مجھے سب سے زیادہ اس دنیا میں اچھا لگتا ہے تو یہ ہے جنٹرنس یہ دیکھیں یہ پیارے سے پودے ہمارے گھر کی جو سب سے پیاری بات ہے وہ یہ گرینری ہے ہمارے گھر میں پودے اس سے بھی زیادہ تھے لیکن ابھی ہتم ہو گئے ہم نے کم کرتی ہے سارے رہے وہ جھاڑو لگانا ساری چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں اکیلے بندگلی کیونکہ میری شادی ہوگی تھی پھر اس کے بعد میری چھوٹی سسٹر کی شادی ہوگی تو اب ہماری ایک ہی سسٹر بچی ہے تو وہ بچاری پھر اکیلے سارے کام اس کے لئے بڑا مشکل ہے تو یہ دیکھیں یہ پیارے پیارے سے پودے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے یہاں پہ ہم نے لگائی تھی مولیاں لگائی تھی تو یہ دیکھیں اس کے بعد اس طرح سے اس کے آگے بینز سے تو یہ ہم نے اس دن بنائے ہنڈی بنائی ان کی تنے مزے کی میں نے فرس ٹائم کھائی پر مجھے بہت اچھا لگے ابھی یہ کافی زیادہ ہے ہم تین چار دفاع پکا سکتے ہیں یہ دیکھیں بیٹر فلائے تو بہار کا موسم بہت اچھا لگتا ہے مجھے سب موسموں میں سے میرا یہ فیورٹ ہے تو یہ دیکھیں جمال صاحب کیسے بیٹھیں سیدھے ہو کے بیٹھو چلو سیدھے ہو کے بیٹھو یہ دیکھیں جی یہ میری ماما یہ کچھ نہ کچھ گھر میں اگا لیتی ہیں ہر دفعہ یہ یہاں پہ بھی یہ لسن یہ وہاں پہ بھی ٹھیک ہے جی یہ پودینہ دھومیں ہمیشہ سے ہمارے گھر کا ہوتا ہے یہ ہم لوگ نہیں ختم ہونے رہتے اور یہ ہے ہمارا اتنا بڑا سہن یہ ہمارا پرانا گھر ہے جو میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں مطبع پہلے ہمارا گھر بس اتنا سائی تھا مطبع یہ دو کمرے ایسے تھے اور یہ اس سائیڈ پہ تھا تو بس یہ اتنا تھا پھر یہ مطبع ہم لوگوں نے پھر نیا گھر اس سائیڈ پہ دوبارہ مطبع ایک اور بھی بنایا چھوٹا سا سیٹ کیونکہ وہ زیرا وہ انف نہیں تھا فیملی بڑی ہوتی جا رہی تھی تو یہ یہ کچھن ہے اس سائیڈ پہ ٹھیک ہے کچھن بھی آپ کو دکھا رہی ہوں میری سسٹر بھی کچھن میں کام کری تھی پتہ نہیں میرے ہاں سے کر چکی ہے یہ دیکھیں تو رمضان میں آپ کو پتہ ہے کچھن جو ہے وہ فل ہوا ہوتا ہے تو میں آپ کو اپنا کچھن بھی دکھاؤں گی کیونکہ وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے تو وہ اس میں چیزیں پہر کم ہوتی ہیں زیادہ تر ہم لوگ کچھنے یہاں پہ یوز کرتے ہیں کیونکہ میں کام پہ چلی جاتی ہوں تو ظاہرہ میں شام میں اتنا لیٹ آتی ہوں تو میں پھر گھار جا کے تو کوکنگ نہیں کر سکتی سردی میں تو اسپیشلی نہیں کر سکتی تو سارا دے سنڈے کرتی ہوں تو اس وجہ سے اچھا اب یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ پودے میں نے کھا لیے تھے جو میں انفرسٹری پہ گئی تھی تو یہ میں نے لیے تھے مجھے پھول پودے مجھے بہت پسند ہے تو اسلام علیکم تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو اپنے بھائی سے ملواتی ہوں تو آپ نے ایک سے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا جمال کا میں نام لیتی ہوتی ہوں تو میں اس کو پیار سے جالی بولتی ہوں جالی جالی کھیک ہیں جالی 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 بڑی مشکل سے یہ ٹیشو اٹھالو اس کی مرضی ہوتی ہے تو یہ جی بولتا ہے ورنہ یہ بات نہیں کرتا ہم سے یہ بہت موڈی ہے یہ دیکھیں موڈ ساف کریں پہلے گوڈ بوئی چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں تو جمال وہ ایک سپیشل بچہ ہے ہمارے لیے بہت سپیشل ہے ویسے جالی بہت تیز انسان ہے اور ماشاءاللہ جمال جو ہیں ابھی آپ کتنے سال کی ہوگے جالی ہاں کتنے سال ایک کہہ رہے ہیں یہ جنہ ایک سال کا نہیں ہے یہ ماشاءاللہ سے جمال جو ہے وہ ادھر دیکھو نا بھائی سامنے دیکھو دوب لگ رہی ہے تو دو چھو میں چلو نا یہ اب ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے چوبیس سال کا ہے جمال ہیسے یونگ مین اور اس کے جو بچمن کے فوٹو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ماشاءاللہ سے شروع سے بہت کیوٹ بچہ تھا اور لیکن ابھی جمال کی جو سہت ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ ظاہر اب یہ بڑا ہو گیا ہے اور اس لحاظ اس کی ڈائٹ نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے میں ہیلتی پوڈ نہیں اتنا ہی لیتا کچھ چیزیں جو یہ کھاتا ہے تو کھانے کے باہمین بہت چوزی ہے یہ تو اس وجہ سے تو ویسے یہ ہے کہ کھانا سہی کھاتا ہے یہ جمال ٹیشو بار بار کیوں پھینگے کیوں آنکھ کیا کر رہے ہو چھوڑ دو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو یہ میرا مامو ہے اور میں کوئی بات نہیں ہے مجھے پتہ ہے آپ سو کے اٹھتے ہیں آپ سندے سندے ہے نا سندے سندے کو تو آپ سوتے ہی رہتے ہیں اور یہ جو میرا مامو ہے اس کے ساتھ میں بتتمیزی اس لئے کر لیتی ہوں کیونکہ ہم دونوں وہ ایک ہی ایج کے تو آپ میرے سے کتنے سال بڑھیں میں آپ سے چھوٹا ہوں نا اوے چھوٹے یہ اسے چھوٹا نہیں ہے یہ اسے صرف تین ماہ بڑھا ہے یا چار ماہ بڑھا ہے شاید یہ ہم دونوں بچمن میں جو نا ہم لوگ گٹھے بس مسدیاں کرنا اور کھیلنا کیونکہ میری ایج کی لڑکی نہیں تھی یہاں پہ تو پھر میں اسے کے ساتھ کھیلا کرتی ہر الٹا سیدھا کام ہم دونوں مل کے کرتے تھے ابھی دیکھیں جمال کیا کر رہے جمال کو ابھی میں آپ کو دکھا چھوڑا ایک منٹ ہاتھ دکھو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا کی ہوں اس کے پاس پیٹھ کے یہ زخم کی اپنے ہاتھ پہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کو تھوڑا سا کچھ ہو جائے کوئی دانہ نکل آتا تو اس کے ساتھ یہ اتنا ظلم کرتا ہے پھر اپنے ساتھ اور پھر ایسی اس کو چھڑتا رہتا ہے ٹھیک ہے جیسی اس میں زخم کو ٹھیک نہیں ہونے دیتا پھر سے خراب کر دیتا مو صاف کریں کی دریاب کا ٹیشو سے مو صاف کرو جمال بہت اچھا بچہ ہے جب ہم اس کو چیز بولتے تو یہ دیکھیں یہ جوان بندہ ہے جلی 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 تو ابھی یہ فیس سے بہت ویک ہو گیا کیونکہ گو گو دل بنا دل بنا چکن ڈال نہیں پاکی کوئی اس کی اتنی فروٹ کھانا نہیں ریتا بہت کم کبھی کوئی چیز کھا لے تو زیادہ جو ہم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا جب اسے صرف ہمیں تنگ کر دی نا تب ریٹھتا ہے مرنا چاہنا یہ ہم لوگوں کوئی بات نہیں سنتا یہ بہت زیادہ چاہنا یہ دیکھیں ابھی آپ یہ چیز دیکھ رہیں اس کو ہار ٹائم چاہیے یہ پیسے دکھاؤ ابھی کتنے کا نوڑ اٹھا ہے جلی جلی کتنے گئے نوڑ یہ شر ٹھیک کرو شر ٹھیک کرو اس کے پاس ہونی چاہیے ایک تو اس کے فریج میں چکن ہتم نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا اس کے ہاتھ میں نوٹ ہر ٹائم ہوتا ہے اس کی پاکٹ میں ابھی اور بھی ہیں پیسے پاس امی کو دے دی ہیں اببو کو دے دی ہیں کی دنے دکھاؤ مجھے پاکٹ چیک کرو پاکٹ چیک کرو ممہ پاکٹ دکھانے لگی تھی تو آپ نے پورا گھر دے ہی دیا ہوگا تو آپ مجھے بھی دیکھ لیں یہ میری شکل ہے یہ میں ہوں یہ میرا گھر ہے بس دیکھ لیے میں اپنے گھر آگی میں دیکھ گھر میں پیارے پیارے پھول گلاب کے پھول اتنے اچھے لگ رہے اور یہ میرا سب سی لڈ لپ ہوتا ہے یہ دیکھ رکھیں آرش صاحب کیا کر رہے آرش میں ساتھ اکیل ہوریا گئی ہوریا گئی کہ ہوریا کو نانو لے لے گی یہ دیکھیں دی کون آیا دادا کو بش کرنے کی لئے جی میں جی یہ دیکھیں ملا پالا شا بیٹا دیکھیں کون آئی کیوٹو شا بیبی ادھے مجھے بنا دو آس دیکھیں 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 زم زلیہ کو چیزی کھانی ہے یہ دیکھیں میری بیٹی کی تھی بڑی ہوگی ہے ماشااللہ پہلی یہ اتھرے سی تھی آپ دیکھو کائک اتھرے سی ہاں کس سے ملنے آئیو ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو میں آپ کی ٹائٹس ٹھیک کروں ادھر ہو آئی اللہ جی اندھر ہو میں آپ کی سٹھے آج میرے دادا جی کی بیٹے آج ہمیں تھوڑا لیٹ پتہ چلا اصلا میرے روزا راکی بھول جاتے ہیں تو آج میرے دادا جی چھے وہ نائنٹی ون کے ہو گئے دادا جی سے پوچھے آپ کیسا لگ رہے نائنٹی ون کے ہو گئے دادا جی پوچھے نا دادا جی کیسا لگ رہے کیسے لگ رہا ہے وہ نائنٹی ون کے ہو گئے یہ دیکھیں یہ ازیمل بھی آئی ہے دادا بھو کبیشتے ہو گئے چلو دادا جی کے پاس بیٹھو دادا جی بھو کبیشتے ہو گئے دادا جی پوچھے کیسے لگ رہے کے پاس بیٹھو کبیشتے ہو گئے دادا جی کیسا لگ رہے